یہ ہیں وہ پاکستانی طالبین، امبرین بی بی اور میوش غفور جنہوں نے نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ایسا کیمیکل تیار کیا جب اس کو آلودہ پانی میں ڈالا جائے تو وہ صاف ہو جاتا ہے اس کیمیکل کو نینو کمپوزٹ کہتے ہیں یہ دو سالٹس کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے ہم نے جو یہ نینو کمپوزٹ بنایا ہے اس کو ہم لوگ گندے پانی میں ڈالیں گے تقریباً اس گندے پانی کو ہم لوگ سورج کی روشنی میں رکھ دیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد جو وارٹر ہوگا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کا ہم نے کیمیکل ٹیسٹ کروایا تو اس میں تھا کہ اس میں تھوڑے سے بیکٹیریاں ہیں تو ہم نے ان بیکٹیریاں کو ختم کرنے کے لیے انٹی بیکٹیریاں لینو پارٹیکل ڈالیں جس سے وہ بیکٹیریاں مار گئے ہیں اور وارٹر بلکل کلین ہے یہ بہت چیپ میتوڈ ہے باقی ٹیکنالوجیز سے اس میں بلکل ایکسپنسیو بھی نہیں ہے اور اس میں الیکٹیسٹی وغیرہ بھی کچھ بھی یوز نہیں ہوتا ان طالب علموں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے لاؤس انجلیس میں ہونے والے انٹرنیشنل سائنس اور انجینڈرنگ فیئر میں پاکستان کی نمائندگی کی اور اکیاسی موالک کے پندرہ سو طالب علموں میں سے تیسری پوزیشن حاصل کی ان طالب علموں کا کہنا ہے کہ اس کیمیکل کی اجاد سے ملک میں صاف پانی کی فراہمی کو ممکن بنا کر پانی کے بہران کو حل کیا جا سکتا ہے سائنسی اجادات ملک ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جس کے لئے نوجوان طالب علموں کی حوصلہ افضائی ضروری ہے انیزہ الیاس ڈان نیوز اسلام آباد